منتخب ارکان کا حلف نہ اٹھانا بھاری پڑ سکتا ہے حلف نہ اٹھانے والے چودری نصار علی خان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آگئے اپوزیشن ارکان نے حکومت کے ترمیمی نوٹس کی حمایت کر دی مولانا غیاس الدین اور فقیر حسین ڈوگر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی رکن پانچ اجلاسوں میں حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی رکنیت منسوخ کی جائے جو آدمی بھی حرف نہیں اٹھاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ قانون کو سمجھتا ہے نہ وہ اسمبلی میں آنا چاہتا ہے اور نہ وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال کے مطابق اس کو کوئی حق نہیں بانتا کہ وہ اس پر چمٹا رہے ایک شخص جب اسے منتخب کر دی جاتا ہے تو پھر اس پر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کے وہاں بیٹھے اپنے حلقے اور صوبے کے یا نیشنل اسمبلی کے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں ارکان اسمبلی نے مزید کہا کہ حلف نہ اٹھانا عوام کی تصحیق اور مقدس ایوان کی توہین بھی ہے کیمروین اسمان سبزواری کے ساتھ اخلاق احمد باجوا لاہور نیوز